جالیں یہ کوئی آپ کسی نے اپنا نام زاکر نائے کرتا ہے میں آپ سے صرف تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ جو پران کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیک بون اور یہ جو ریبز ہیں اس سے کوئی ایسی چیز کنیکٹیڈ نہیں ہے جس سے کہ یہ سپرم فارمیشن ہوتی ہو آپ اس کا کوئی پروف دے سکتے ہیں مجھے اس کا پروف میں دوں آپ کو اس کا پروف میں دوں گا آپ نہیں دیں گے مجھے کہ ہاں بھئی بیک بون اور بیک بون سے سپرم کیسے آتے ہیں یعنی میں دوں گا جو چیز نہیں ہے اس کا ثبوت میں دوں گا اور جو ہے اس کا آپ نہیں دیں گے جو دعویٰ کرتا ہے نا ثبوت اس کو دینا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ بیک بون سے سپرم بنتے ہیں میں نہیں کہتا اس لئے ثبوت آپ دیں گے تو بات یہ کہ آپ مجھے صرف اتنا بتاتے ہیں بوڈی میں کتنے آرگینز ہیں جو ہارمون ریلیس کرتے ہیں ہمیں رہیوں جو چیز نہیں ہے اگر آپ مجھے اس کا بتا دیں تو میں آہم بتا دیں گے مجھے نہیں پتا باتتا اپ بات سارے اورگینز ہیں جو ہارمون ریلیس کرتے ہیں جن کی وجہ سے سپرم فورمیشن ہوتے ہیں کوئی ایک specific area نہیں ہے آپ صرف testes کی بات کرتے ہیں آپ تھوڑا research کی جئے اس میں آپ کا brain بھی involved pituitary glands کے نام سے ہوتا ہے جو hormones release کرتا ہے جس سے sperm formation ہوتی ہے آپ کا جو liver ہے جو ribs اور backbone کے درمیان یہ بھی involved ہے یہ بھی hormones release کرتا ہے اسی طرح سے آپ کے pancreas ہیں وہ بھی hormones release کرتے ہیں sperm formation میں ایک چیز specifically نہیں ہے بہت ساری چیزیں اگر آپ medical جا کے research چلیں میں نے آپ کو mute کیا مجھے ساری بات وہ نہ بتائیں مجھے اس بات کا ثبوت چاہیے کہ backbone سے وہ material آتا ہے جس سے sperm بنتے ہیں دوسری بات ہے کہ قرآن میں پانی کا ذکر ہوئے ہے اچھلتے ہوئے پانی سے تمہیں پیدا کیا جو کہاں سے آتا ہے کمر سے آتا ہے فرم کا تو قرآن نے کہی نام ہی نہیں لیا نا بھائی تو اب میں آپ کو mute سے اٹھاتا ہوں اور اب اس کا جواب دی جی gushing fluid بالکل صحیح ورڈ ہے کیونکہ اس میں جو chromosome ہوتے ہیں وہ بالکل react اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں جس طرح اچھلتا ہوا پانی ہوتا ہے اگر آپ کبھی microscope سے دیکھیں تو وہ gushing fluid ہی ہوتا ہے نمبر ایک اور back bone یہ جو pitilatory grand ہیں یہ جو harmon release کرتے ہیں آپ کی back bone سے ہی جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا research کر لیں گے تو آپ کو زیادہ صحیح سمجھ جائے گی میری بات کیا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بعض وقات لوگوں کو میں آپ کو mute پر دوبارہ ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے بات یہ ہے یہ جو آپ کو نا خود study کرنے کی ضرورتا ہے گیلن کی جو ہے نا embryology یہ ہے جو کہ قرآن کاپی کرتا ہے اس میں یہی لکھا ہے یہ گیلن جو تھا ایک رومن فیزیشن تھا پرانا تقریبا رسول اللہ کے آنے سے چھ سات سو سال پہلے کی بات آئی وہ یہ کہتا تھا کہ back bone سے پرماتے ہیں اور بنتے ہیں ٹھیک ہے یا back bone سے وہ ماتا آتا ہے جو کہ جس سے انسان پیدا ہوتے ہیں قرآن نے نا ڈٹو کاپی وہاں سے کی ہے گیلن کی embryology سارا کچھ ادھر سے کاپی پورا reproductive model اس کا پاپی ٹھیک ہے میں نے آپ سے پوچھا اور آپ وہ سوالی گول کر گئے قرآن کہتا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے انسان بنتا ہے سپرم پانی نہیں ہوتے بھائی ٹھیک ہے پانی کیا ہوتا ہے پانی کا فرمولہ H2O ٹھیک ہے سپرم میں DNA بھی ہوتا DNA پانی نہیں ہوتا ٹھیک ہے proteins ہوتی ہیں جو پانی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور بہت سے material ہوتے ہیں جو کہ پانی نہیں ہوتے قرآن جب پانی کی مثال دیتا ہے تو پانی کا ہمیں پتا ہے کہ پانی دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے اس کا فرمولہ ہوتا ہے دو ہر روجن کے ایٹمز اور ایک آکسیجن کا ایٹم ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے پانی ٹھیک ہے اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ پانی سے انسان پیدا ہوا ہے قرآن بہت زیادہ stupid بات کر رہا ہے باقی کی تو بات backbone کی تو میں بات میں کروں گا آپ یہ تو مان رہے ہیں کہ پانی ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پانی کی مثال ہوتا ہے اچھلتا ہوا پانی یا کرومسم ویسے ہوتے ہیں تو بھائی پانی تو نہیں ہوتے اس کا مطلب ہے اگر اللہ میاں پانی کی مثال دے رہا ہے تو پھر بتائے کہ انسان h2o سے پیدا ہوا ہے اس کا جواب دیجئے کہ باقی ساری بیعث فضول ہے یہ آپ لوگ جتنی مرضی کلابازیاں لگائیں میں کرتا ہوں بیر منمم پہ اور بلکل سیدھے سچی بات کے اوپر بات کرتا ہوں بلکل جو ہوتی ہے نا کیا اس کو کہتے ہیں کرکس پہ بات کرتا ہوں میں ادھر ادھر نہیں جاؤں گا آپ سمجھ رہے ہوگے کہ میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا ہاں جی فلان نے یہ کیا تو فلان نے یہ کیا تو جی بیک مون سے یہ آتا ہے تو جی وہاں سے ہارمونز آتے ہیں بھائی ہارمونز پانی ہوتے ہیں اس کا جواب مجھے دیں باقی آپ جو مرضی کلابازیاں لگائیں ان سے مجھے کوئی ساروکار میں جی بہت شکریہ انمیوٹ کرنے کا دیکھیں میں نے آپ کو ایک سمپل طریقے سے سمجھانا ہی کوشش کی تھی کہ برین سے جو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں وہ آپ کے سپائنل کوڈ کے ذریعے ٹریویل کرتے ہوئے ٹیسٹیز میں جاتے ہیں اور یہ سپرم فارمیشن میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں اس کے بغیر سپرم بنی نہیں سکتے دوسری بات یہ پانی آپ کہہ لیں اس کو اور آپ اس کو سپرم کہہ لیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا نمبر تین مگر اب میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں مگر سائنس کو فرق پڑتا ہے آپ ثابت کر رہے ہو قرآن کو سائنٹیفکلی کریکٹ پانی کیا ہوتا ہے آپ اب پھر کوسٹین ہی ڈوج کر دیا نا آپ نے سارا کہہ رہے ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے پڑتا ہے ریشنل لوگوں کو سائنٹیفک مائنڈ والے لوگوں کو بہت فرق پڑتا بھائی ٹھیک ہے کیونکہ وہ یہ ہوا میں بات ماری ہوئی شاعری میں بات بانگیاں ماری ہوئی کو سائی نہیں سمجھ سکتے ٹھیک ہے اللہ میاں نے اگر کہا ہے رہا کہ اچھلتا ہوا پانی تو بھئی پانی ایچ ٹو ہوتا ہے جب اللہ کو پشاب کا پتہ ہے کہ پشاب کیا ہوتا ہے منی کا بھی اس کو پتہ ہے کہ منی کیا ہوتی ہے اور پانی کا بھی اس کو پتہ ہے یہ تینوں چیزیں قرآن سے ثابت ہیں ٹھیک ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں اچھلتا ہوا پانی تو یہ آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھیں دوسرے کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں آپ قرآن میں اتنے خوب گئے ہیں اتنے institutionalize ہو گئے ہیں یا اتنے بند ہو گئے ہیں کوئے میں کہ آپ اس سے باہر سوچ نہیں سکتے کہ باہر کے لوگ کیا سوچ ٹھیک ہے تو یہ پرابلم میرا نہیں ہے یہ پرابلم آپ کے آپ کہہ رہے ہو کہ آپ مجھے آسان مثال دے رہے ہو تو بھائی چلیں آپ کی آپ اگر مثال دے رہے ہو دے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں تھا ٹھیک ہے آپ کے figure of speech کو میں مان لیتا مگر اللہ جو ہے نا اللہ وہ آپ نہیں ہے اللہ جو ہے نا کل کائنات کا خالق انسان کا بنانے والا ایچ دو او کا فرمولہ اس کو پتا تھا ٹھیک ہے ہاں اگر آپ یہ بھی مان لیں نا کہ قرآن محمد کی کتاب ہے اور محمد تشبیح دے رہا ہے پیدا کرنے والے مادے کو پانی سے تو میں مان سکتا ہوں مگر اللہ کے بارے میں نہیں مان سکتا یا آپ یہ مان لیں کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے محمد کا کلام ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میں پھر مان لوں گا کہ ہاں وہ تشبیح دے سکتا مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے یہ سمجھائیں گے کہ نہیں نہیں میں مثال دے رہا ہوں تو یا ٹھیک ہے آپ مثال دے سکتے ہیں مگر اللہ اتنی بھونگی مثالیں کیوں یہ بات ہے ٹھیک ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی سمجھ نہیں آتی جی بہت شکریہ انمیلٹ کرنے کا دیکھیں یہ جو آپ نے تھوڑی دیرے پہلے گیلن کی بات کی تھی گیلن جو ہے اس کی تو تھیوری بلکلی ڈیپرینٹ تھی وہ کچھ اور بات کرتا ہوتا ہے یہ جو ڈسکوریز آج ہوئی ہیں یہ گیلن کو نہیں پتا تھی کہ پیٹری لٹری کوئی گلینڈ ہوتا ہے برینڈ کے اندر جہاں سے فلویڈ جو ہے ایجیکٹ ہوتا ہے اور جو کہ جا کے اس پر مفورمیشن کرتا ہے نمبر ایک اور گشنگ فلویڈ جو پراپر ورڈ ہے یہ بلکل صحیح ہے کیونکہ اس میں اگر آپ مایکرو اسکوپ سے دیکھیں گے تو باقاعدہ وہاں پر اچھلتا ہوا لگے گا آپ کو وہ پانی کیونکہ اس میں کروموزوم آتے ہیں اور کروموزوم کے نیوکلیس کے اندر ڈی ای نے موجود ہوتا ہے جینیٹکس موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ پھر کہیں اور جا رہے ہیں بھائی آپ پھر کہیں اور جا رہے ہیں آپ نے کہا گیلن کو نہیں پتا تھا بلکل نہیں پتا تھا اس کو بھی اللہ کا بھی تو نہیں پتا تھا نا اتنی سے بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی جو گیلن کو نہیں پتا تھا وہ اللہ کو پتا تھا اس کو بھی نہیں پتا تھا دونوں ہی بھونگیاں مار رہے دونوں ہی بھونگیاں مار رہے دیکھیں بات یہ کہ میں بات اس سے کروں نا جو میڈیکل کو سمجھ سکتا ہو ماظرت کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ میڈیکل کے بات مجھے لگ رہا ہے سوری بھائی آپ اب مجھے تانے مارنے پہ آگئے ہو آپ بھی کونز میڈیکل کو سمجھتے ہو اللہ سمجھتا ہے میڈیکل کو محمد کو پتا تھا کہ سپرم کیا ہوتا ہے محمد کو پتا تھا کہ پانی کا فارمولا کیا ہوتا ہے اچھ ٹو پروموسم کیا ہوتے ہیں محمد کے باپ کو بھی نہیں پتا تھا بھائی کیوں سٹوپیڈ باتیں آپ کرتے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہو کہ مجھے نہیں پتا میں آپ کی اس نیٹی کرٹی میں جاؤں گا ہی نہیں نا کیونکہ میں تو بیسکس بھی بات کروں گا تو آپ یہ تانے جو مجھے مار رہے ہیں نا ہن کا کوئی فائدہ نہیں آسل ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ دوبارہ انمیوٹ کرنے کا ہم سوری اگر آپ نے اپنے فیل کیا دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی جو بوڈی اس میں مختلف آرگینس ہیں جو انبول ہوتے ہیں اس کون فارمیشن کے لیے ٹیسٹیز اکیلے جو ہے نہیں بناتے ہیں نمبر ایک اور یہ جو ہے جار اب مجھے آپ کو پھر میوٹ کرنا پڑے گا یہ باتیں مارڈرن سائنس کہتی ہے قرآن یہ باتیں نہیں کہتا ٹھیک ہے جو بات آپ کو سمجھ نہیں آرہی وہ میں اتنی سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی یہ آپ جتنی مجھے مارڈرن سائنس سمجھا رہے ہیں یہ آج کا میڈیکل نالیج ہے قرآن نے نہیں بتایا ہمیں قرآن ہمیں بتا دیتا نا کہ یہ سپرم ہوتا ہے یہ کروموسوم ہوتا ہے اتنی قسم کے ہارمونز ہوتے ہیں یہ ساری باتیں ہمیں کوئی پرابلم نہ ہوتا بھائی سمجھ گئے ہیں ہمیں کوئی پرابلم نہ ہوتا مگر یہ آپ کے اللہ نے نہیں بتا ہی آپ کو قرآن نہیں بتا ہی اور اب مارڈرن سائنس کو قرآن پر تھوپ رہے ہیں جو کہ غلق بات ہے جو کہ غلق بات ہے دیکھیں ایک ایک ورڈ کے ارابک میں اگر آپ ارابک کو صحیح سے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس کی یہ میننگ بھی ہو سکتی اس کی یہ میننگ بھی ہو سکتی ہے اس کی یہ میننگ بھی ہو سکتی ہے ہر دور میں اس کو جو ہے انٹرپیٹ کیا گیا ہے اور جو اس وقت کے حساب سے جو وہ بالکل فٹ ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے اور اس پر کسی نے بھی اعتراض نہیں کہا یہ آپ ہی ہیں یا آپ کے چینلز میں کچھ ایسے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں لیکن Arabic ایک ایک word کے کئی میننگ ہے آپ کو ایون دو کہ اگر آپ Arabic سیکھیں تو آپ کو پھر اس بات کی سمجھ آئے گی کہ ہاں یار علیف کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ انٹرپیٹیشن ہوتی رہتی ہے اس سے جو ہے کوئی کانٹرڈکشن ثابت نہیں ہوتی جی مائک آجائے مائک پہ بات کرنی ہے تو اب آپ نے پھر گول پوست شیفٹ کر دی ہلو آپ نے پھر گول پوست شیفٹ کر دی خیالی تو بات یہ ہے کہ بھائی ہارمونز جو ہے نا ہارمونز وہ بلیڈ میں ریلیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹیسٹیز میں ریلیز نہیں ہوتے ہیں اب آپ کو کہ نہیں نہیں بیچ میں بلیڈ ہی لے کے آتا ہے تو بھائی یہ ہمیں پتا ہے قرآن نے نہیں پتایا ٹھیک ہے دوسری بات ہے کہ لفظوں کا مطلب یار یہ بیعت ہم کتنی بار کر چکے اگر اللہ کو یہی نہیں پتا کہ کون سا لفظ یوز کرنا ہے جس سے زیادہ کلائٹی ملے گی قرآن میں تو یہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے یہ تو اللہ کا مسئلہ ہے نا کیونکہ اللہ کا کمیونیکیشن پرابلم ہے میں تو روز ہی یہ بات کرتا ہوں آپ لوگوں کو اگر یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تو اصل میں نا یہ آپ کی عقیدت ہے اندھی عقیدت ہے آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی آپ کو یہ باتیں کبھی بھی سمجھ نہیں آئیں سمپل سی بات ہے کہ اللہ نے اچھلتا ہوا پانی کہاں کیوں جب اس کو پتا ہے کہ پانی جو ہے وہ ایچ ٹو ہوتا ہے کروموسوم پانی نہیں ہوتا ہے سپرم پانی نہیں ہوتا انزائم پانی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے خون پانی نہیں ہوتا یہ ساری باتیں ہم بڑے اچھے دری کے سکا رہے ہیں میرے خیال ہے آپ کا کیس جو ہے وہ ختم ہو گیا یہاں پہ آپ نے کوئی کنکلوڈنگ ڈماز دینے ہے تو وہ دینے اس کے بعد میں ہنڈ کروں جی بہت شکریہ آپ کبھی آپ نے مجھے جو بھی ٹائم دیا بہرحال میں ایک بات آخری کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی بھی ٹوپک پہ بات کریں تو آپ پوری طرح اس کی پر نالج رکھتے ہوں جیسے ابھی آپ نے لائن اور یہ جو ریپس کے اوپر بات کی میں ام پریڈی شور کہ آپ ابھی بھی جو ہے پوری طرح دیکھیں قرآنی قرآنیک ٹیکس جو ہے وہ عربک میں آیا ہے وہ گوڈ کی طرف سے اللہ کی طرف سے جیسے بھی آیا وہ آیا ہے اب اس کی ایک ایک ورڈ کے کئی کئی میننگ ہیں اب انسان اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں یہ کوئی اللہ نہیں آکے اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں تو آپ انسانوں کی بات کو اللہ پر لے جارہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے جو ہے غلط لفظیوز کیا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات گشنگ فروڈ بلکل ایک پراپر ورڈ ہے چلے ایک بات ایک بات ایک جگہ تو گشنگ فروڈ کی بات ہوئی ہے نا دوسری جگہ کھنکتی مٹی کی بھی بات ہوئی ہے مایکروسکوپ میں دکھا سکتے ہیں آپ کھنکتی مٹی مجھے ٹھیک ہے کون دکھائے گا وہ مجھے آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ یہ بات نہیں یہی تو باتیں ثبوت آئیں کہ قرآن اللہ یا کسی گوڑ کسی بھی آج کے انسان نے ملی لکھی چودہ سو سال پرانے انسان نے یہ لکھی ہے جس تو کچھ نہیں پتا تھا جو کچھ جاہل تھا آپ اس باتوں کو آج ریشنلائز کرنے کے لیے آپ کو سو منٹرل جمناسٹک کرنی پڑی تھی ہیں جو ابھی آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کھنکتی مٹی آپ دکھا سکتے ہیں مجھے یا نہیں بس اس کا ہاں یا نا جواب دے دیں اس کے بعد میں آگے جا رہا یہ جو ہماری زمین ہے اگر آپ اس کا بھی ڈی ای نے کریں گے اگر آپ اس کے بھی اس کے بھی جو ہے جناب آپ ایکسپیرمنٹ کریں گے اس مٹی کے اوپر تو اس میں سے بھی آپ کو بہت سارے مولٹی وائٹیمینز ملیں گے منرلز ملیں گے بہت ساری چیزیں اس میں سے بھی ملیں گی تو یہ اس سے یہ کوئی پروو نہیں ہے کہ کھنکتی مٹی نہیں یا یہ آپ نے بلکل ہی بھونگی مار دی ہے جو سے کہتے ہیں مٹی کھنکتی مٹی اللہ نے کہا میں نے اس سے بنایا دوسری جگہ اللہ نے کہا میں نے پانی سے بنایا ٹھیک ہے نہ پانی والی بات بھی آپ گول کر گئے اب آپ مٹی والی بات بھی مٹی میں بڑے وائٹیمینز ہیں تو بھائی میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو مٹی سے بنایا اس کا کوئی ثبوت ہے کوئی ثبوت نہیں ٹھیک ہے میرے خیال ہے آپ کی بات کافی ہوگی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے آنے کا مگر کوئی آپ نے جو باتیں کیا ہیں باتیں روز ہی ہوتی ہیں میں کوئی بھی کوئی نئی بات نہیں ٹھیک ہے بلکل یہ ایسا ہی بھونگی بات آئی ٹھیک ہے نہ اس کا کوئی ثبوت ہے اللہ نے کہا میں نے اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا میں نے کھنکتی مٹی سے بنایا بھائی یہ دونوں کا ثبوت کون دے گا پانی ہوتا ہے اچھتی ہو مٹی کیا ہوتی ہے مٹی اللہ پھر یہ بتاتا کہ اس میں مٹی کے اندر جو مائکرو آرگنزمز ہیں جو وائٹامنز ہیں ان سے بنایا ہے تو بھائی ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وائٹامنز جو ہیں وہ مٹی میں نہیں ہوتے ٹھیک ہے منرلز جو ہوتے ہیں وہ بھی ہر منرل جو انسان کو چاہیے نا وہ بھی اگر آپ یہ سمجھے نا کہ آپ کو مٹی کھانے سے مل جائے گا تو وہ نہیں ملتا ٹھیک ہے تو بات تھی انسان کے مٹی سے بنانے کی کیا آپ مائکروسکوپ میں مٹی دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نہیں دکھا سکتے اللہ نے سپرم کی تو بات ہی نہیں کی قرآن میں ٹھیک ہے اللہ کر رہا ہے اچھلتے ہوئے پانی کی بات آپ اس اچھلتے ہوئے پانی کو ریشنلائز کرنے کے لیے کتنی کلا بازیاں مار رہے ہیں وہ لوگ سن رہے ہیں ٹھیک ہے تو کنکلوڈنگ ریمارکس میں نے آپ کو کہا تھا آپ نے ایک نئی چھوڑ دی ٹھیک ہے آپ کنکلوڈنگ ریمارکس دیتے ہیں اور بات اس کے بعد جی بہت شکریہ کنکلوڈنگ یہ ہے کہ میں ایک آخری بات کر کے پھر کنکلوڈنگ ریمارکس بھی دے سکتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو ہڈی ہے یہ مختلف جو ہے میگنیزیم ہے وائٹیمین ہے اور مختلف قسم کے جو یا رب میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا پہلے میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ قرآن سپرم کا کیوں بھول گیا آپ نے اس کا دواب نہیں دیا میں نے کہا اللہ نے پانی کیوں کہا حالانکہ پانی تو اچ دو ہوتا ہے آپ شروع ہوئے تھے کروموسوم سے کروموسوم کو میں نے آپ کو بتایا کہ کروموسوم پانی نہیں ہوتا ٹھیک ہے وائٹیمینز مٹی نہیں ہوتے بھائی مٹی جو ہے بیسیکلی سلکہ بیس چیزیں ہوتی ہیں جو کلیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے کلیے میں جو ہے اگر آپ یہ بات کریں نا کہ یہ سارے ملولز جو آپ کو ملتے ہیں انسان کی باڈی کے اندر وہ مل جائیں گے یہ بھی ایک فضول بحث ہے آپ نے ایک ایسی بات کر دیا کیونکہ قرآن سے ثابت نہیں ہے بھائی آپ آئے ہیں قرآن پر بحث کریں اور بحث جس پہ آپ کر رہے ہیں نا یہ ساری انالوجیز آپ کی اپنی ہیں کہ مٹی میں بڑے جی منلز ہوتے ہیں بھائی یہ ایسی باتیں ہیں کیا باتیں ہیں ٹھیک ہے تو کنکلوڈنگ ریمارکس دیں اگلا مدانہ چھڑیں کیونکہ میرے خیال ہے آپ نے میرے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ میں نے آپ کے ہر ایک سوال کا جواب دیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ سمجھنے والے کے اوپر وہ پیسہ رہا کچھ اور جب بات ہوتی ہے دونوں سائٹ سے تو آپ مجھے انڈسٹینڈ کریں میں آپ کو انڈسٹینڈ کروں اس طرح بات آگے چلتی ہے لیکن آپ جو ہے ایک بات کو اگنور کر دیں اور کہیں نہیں جی میں نے تو یہ سننے نہیں ہے مجھے دوبارہ جواب دیں تو وہ مولویوں والا حصہ ہو جاتا ہے کہ جیسے مولوی کہتے ہیں مجھے تو جواب ہی نہیں ملا جواب دے دیئے پھر بھی کہتے ہیں مجھے تو جواب نہیں ملا اب آپ الزامی جواب دے رہے ہیں بھائی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اللہ میں یہاں سپرم لکھنا کیوں بھول گیا قرآن میں بتا دیتا ہے سپرم ہوتا ہے اس کی ایک دم ہوتی ہے اس کا ایک سارت ہے اس میں سارے کرومسومز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ آدمی سے آتا ہے وہ تو اس نے بتایا نہیں ہے نا تو میں کیا کروں پھر آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرے سوال کا جواب دیا آپ نے نہیں دیا میرے بھائی یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں دیکھیں لائن اور ریبز کی اپر آپ لوگ جو بحث کرتے ہیں وہ میں نے آج اس روم میں پروف کر دیا ہے کہ لائن اور ریبز سے بالکل نکلتے ہیں ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ یار کون سے کون سے آپ نے دماغ کا نام لیا ہے ٹھیک ہے صرف آپ نے اور بڑی چیزوں کا نام لیا آپ نے ریبز کا کوئی بھی نہیں بتایا کہ ریبز میں کون سے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جھوٹ تو نہ بولیں میرے خیال ہے اب میں آپ کو بس اینڈ کرتا ہوں کیونکہ آپ جھوٹ بولنے پہ آگئے ہیں میرے خیال ہے آپ بیعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اب یہ اس کی چنگم بنتی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو چلے نہیں بہت شکریہ آپ ٹھیک ہے تو یہ حال ہے یار کہ یہ لوگوں کا یہ صاحب ہے کہ موہ بے جھوٹ بول رہا ہے بنا ٹھیک ہے کہ ان کو شرم نہیں آتی میں نے جو کچھ پوچھا ہے اس بندے نے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا اللہ کہتا ہے ہم نے اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا بھائی پانی ایچ ٹو ہوتا ہے بھائی مجھے بتا دے کوئی کوئی مسلمان مجھے آخر بتا دے کہ پانی کا فارمولہ جو ہے وہ ایچ ٹو کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے اللہ نے پانی کی مثال دی ہے یہ سب کچھ یہ ریشنلائز کرتے ہیں یہ بھائی بھی دبا کے ریشنلائز کر رہا ہے مگر ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے اصل ٹھیک ہے یہ سب کچھ ایسے ہی ہاں جی ریب سے آتا ہے تو بھائی مجھے ابھی آپ جس بندے نے بھی پوری کال سنی ہے وہ ذرا پیچھے جا کے گوارا ریورس کر کے سن لے کوئی کہ سیمپل سی بات ہے کہ اس نے کہاں بتایا کہ ریب سے وہ فلویڈ کیسے آتا جس سے انسان پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بڑی دیر کی یہ کہ میں کوئی آج سے نہیں کوئی پچھلے دس سال سے فیس بک پہ اوپر بھی یہی بات سن لے ٹھیک ہے صحیح ہے پچھلے دس سال سے فیس بک پہ بھی یہی باتیں سن رہے ہیں وہ جی کمر میں سے پانی آتا ہے جس سے پرم بنتے ہیں وہ بھائی پرم یا کمر کے پانی سے بنتے ہیں مطلب کتنی سٹوپڈ بات ہے آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں نہیں کیونکہ دماغ سے بھی ہارمونز آ رہے ہیں فلان جگہ سے ہارمونز آ رہے ہیں تو جی اس کا یہ ثبوت ہے کہ کمر سے بھی ہارمونز آ رہے ہیں جو کہ سن پیدا کر رہے نہیں کوئی نہیں آ رہے بھائی جب آپ ثبوت دو کے تو پھر آمخر مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مڈیکل کا نہیں بتا تو یاد چلیں مجھے نہیں بتا تو آپ بتا دیں وہ بھی ان بھائیوں سے نہیں بھائی سے نہیں بتایا گیا کچھ بھی نہیں بتایا گیا کوئی statistic نہیں دیا کہ کمر سے کوئی پانی آتا ہے ہوتا ہے سیمپل سی بات ہے پانی ہوتا ہے اس ٹوو چلو جی دی ٹوو مان لے کسی نے بھی چیٹ و ہے دی ٹو و بھی پانی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہیوی وٹر ہوتا ہے وہ ہیوی وٹر ہوتا ہے پی کے تو دکھا رہا مجھے ہیوی وٹر آپ پی ہنگے نا تو آپ چیز پانی نہیں ہوتی اب یہ کہنا کہ جی اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا ہے تو فلان سے بنایا ہے تو تم کہاں سے بنایا ہے یار یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں بھائی یہ تشبیحات قرآن دے رہا نا قرآن کو پھر آج کل کیوں لوگوں نے کہنا شروع کیا قرآن is not book of science it's books of book of science اس لیے کہ ان کو پتا ہے نا کہ science میں قرآن فیل ہو چکا ہے تو یہ بھائی جو ہیں یہ سمجھ رہے سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا انہوں نے تیر مارا ہے یار یہ باتیں صحبہ رہو چکے ہیں اور لوگ یہ کال سن لیں گے میں لگاؤں گا بھی اس کال کو اور لوگ بڑے دیکھیں گے بھی یہ بڑے شوق سے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیں نا کہ عوام کا کیا ریاکشن آئے گا لوگوں کو پتا چاہ جاتے ہیں like share اور subscribe کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو patreon پر support کر سکتے ہیں patreon کا link video کی description میں ہے